نمسکار نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو تو بی جے پی کے کارن روز سنصد ٹھپ ہو رہی ہے اور بی جے پی کے نیتا پریس کانفرنس کر کے جنتہ کو یہ بتانے میں لگے ہیں کہ راہل گاندھی نے دیش کا اپمان کیا ہے لیکن راہل گاندھی بی جے پی کے ان پیتروں کا محتوڑ جواب دے رہے ہیں راہل گاندھی آج سنصد پہنچے لیکن ان کے پہنچنے کے ایک منٹ کے بھیتر ہی صدن پھر سے ستھگت ہو گیا اور اسی سے سمجھ میں آ گیا کی بی جے پی کا اصل مقصد کیا ہے یہ جو اب تصویر دیکھ رہے ہیں یہ راہل گاندھی اس سبتہ جب پھر سے صدن کی شروعات ہوئی ہے دوسرے چرن کی شروعات ہوئی ہے بجٹ ستر کی شروعات کہلیں ہوئی ہے سیکنڈ فیج کی تو پہلی بار پہنچے آج گروہار کا دن اور کل شکروہار یہ سبتہ بیٹ جائے گا لیکن ایک منٹ کے بعد صدن کی کارواہی ٹھپ ہو گئی روک گئی اور اگلے دن کے لیے اب پھر سے کہہ دیا گیا ہے اگر بی جے پی راہل گاندھی سے مافی کی مانگ کر رہی ہے تو پھر صدن چلنے دیتی اور اپنی مانگ اٹھاتی لیکن راہل گاندھی کے سنصد پہنچنے کے بعد بھی صدن نہیں چل پایا اور راہل گاندھی کو پریس کانفرنس کرنی پڑی راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ میں اپنی بات سنصد میں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے خلاف چار منتریوں نے آروپ لگائے ہیں اسی لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی بات رکھوں آئیے ذرا ان کی جبانی سن لیتے ہیں پریس کانفرنس کر کے کیا کچھ کہہ رہے تھے راہل گاندھی تو آج صبح میں پارلیمنٹ کیا اور میں نے سپیکر سے کہا کہ میں پارلیمنٹ میں بولنا چاہتا ہوں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں سرکار کے شاید چار منتریوں نے چار منتریوں نے میرے اوپر اروپ لگایا ہے ہاؤس میں اروپ لگایا ہے تو میرا حق ہے کہ مجھے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنی بات رکھنی دینی چاہیے clarity نہیں ہے مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے بولنے دیں گے میں حوپفل ہوں کہ کل مجھے بولنے دیں آج ایک منٹ کے اندر میرے آنے کے بعد ایک منٹ کے اندر انہوں نے ہاؤس کو ارجن کر دیا حوپفل ہوں کہ شاید کل مجھے بولنے دیں کیونکہ میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں مگر پکا نہیں مالوں تو راہل گاندھی کو امید ہے وہ حوپفل ہیں کہ شاید کل انہیں ان کی بات رکھنے کی جو مانگ انہوں نے اٹھائی ہے لوگ سبح دھکش سے وہ پوری ہو جائے گی لیکن پکا نہیں مالوں ہے راہل گاندھی کہہ رہے ہیں راہل گاندھی نے ایک بار پھر سے موڈی سرکار کی پول کھولتے ہوئے بتا دیا ہے کہ سنسدھپ کرنے کے تماشے کے پیچھے اصلی کارن کیا ہے کیا راہل گاندھی نے جو ادانی کے مسئلے پر جو اپنی بات رکھی ہے وہی اصلی مقصد ہے کیا یہ تماشا بنایا جا رہا ہے یہ بھی سن لیتے ہیں راہل کی جبانی آئیڈیا یہ ہے کہ جو میں نے بھاشن کچھ دن پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں دیا ادانی جی کے بارے میں اور جو نریندر مودی جی اور ادانی جی کا رشتہ ہے اس کے بارے میں میں نے سوال پوچھے اس بھاشن کو پارلیمنٹ ہاؤس میں پورا ایکسپنج کر دیا گیا اور اس بھاشن میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو پبلک ریکارڈ سے میں نے نہیں نکالی اکباروں سے لوگوں کی سٹیٹمنٹ سے میں نے پورا بھاشن ڈیویلپ کیا تھا اور اس کو ایکسپنج کر دیا گیا یہ پورا ماملہ ڈسٹریک کرنے کا ماملہ ہے سرکار جو ڈیفنس کانٹریکس ادانی جی کو دیا جا رہے ہیں وہ کیوں دیا جا رہے ہیں جو سری لنکا میں بانگلہ دیش میں بات ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی کس نے کی آسٹریلیا میں جو پردان منتری جی اور سٹیٹ بینک کے چیرمن اور ادانی جی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی وہ کیوں ہوئی اس میں کیا ڈسکاس ہوا تو یہ سب سوال ہیں جو پردان منتری جواب جس کے جواب نہیں دے پا رہے ہیں اور یہ مین مین بات ہے تو راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ ادانی پر اٹھائے گئے میرے سوالوں سے پردان منتری نریندر موڈی اور سرکار ڈری ہوئی ہے اسی لیے مدے کو بھٹکانے کے لیے یہ سارا تماشا ہو رہا ہے آخر ادانی جی اور موڈی جی کے بیچ کیا رشتہ ہے راہل گاندھی کی پریس کانفرنس کے بعد پوروکیندری منتری روی شنکر پرساد نے میڈیا کو سمبودھیت کیا اور انہی باتوں کو دھرائیا جو بی جے پی کے نیتا ابھی تک کہتے آئے ہیں سنیے زدہ راہل گاندھی کی آدت ہو گئی ہے ویدیش جائیں گے تو بھارت کے لوگتنٹر بھارت کی جنتا ایک سو چالیس کروڑ کی بھاوناؤ سمبیدن شیلتا کا اپمان کریں گے راہل گاندھی has made it into a habit to derail indian democracy criticize it and demean it آج بھارت کے لوگتنٹر کو کسی نے اپماند کیا ہے demean کیا ہے تو وہ ہے راہل گاندھی یہ میں بہت ورمتہ سے کہنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب نہیں دیا انہیں آج اپنے پریس میں باقی بھاشن بہت کیا انہوں نے آج انہوں نے پریس میں ایسی کوئی بات نہیں کی کہ انہیں کھید ہے جو ان کے دوارہ کہا گیا بی جے پی کا سپسٹ آروپ ہے راہل گاندھی کو مافی مانگنا چاہیے اور ہم راہل گاندھی کی مافی نامہ کے لیے دیش بھر میں کیمپین کرتے رہیں گے آپ بھارت کے لکتندر کا اپمان کریں گے بھارت کی جنتہ کی اپمان کریں گے اور اوپر سے لنبے لنبے بھاشن دیں گے تو پورو کندری منتری راہل گاندھی کے مافی نامہ کے لیے دیش بھر میں کیمپین ہم کرتے رہیں گے اگر گوھر فرمایا دوستوں تو یہاں مددوں سے بھٹکانے کا کام چل رہا ہے پی ایم نریندر موڈی ان کے منتری منڈل کے سدس سے اور بی جے پی کے نیتا سب ہی مددے کو بھٹکانے میں لگے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اصلی مددوں پر بات ہو یعنی بی جے پی جتنی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح موڈانی شبد کو کانگریس کے شبد کوش سے ہٹا سکے راہل اتنی ہی پکی سیاہی سے اس شبد کو جنتہ کے بیچ جا کر لکھ رہے ہیں راہل گاندھی بتا رہے ہیں کہ پی ایم نریندر موڈی ڈر گئے ہیں سرکار ڈر گئی ہے سنصد میں ان کے بھاشن کو ہٹا دیا گیا لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ بی جے پی کو نہیں ہوا کیونکہ راہل پبلک ڈومین میں ساری بات بار بار رکھ رہے ہیں اگر پردان منتری نریندر موڈی اور بی جے پی اسی طرح اڈانی کے مدے پر چپی سادھتے رہیں گے تو آخر میں اس کا نقصان کسے ہوگا یہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب اڈانی کا معاملہ جنتہ کی عدالت میں پہنچ چکا ہے کل ہم نے دیکھا کی کانگریس کی لیڈرشپ میں اٹھارہ ویپکشی دلوں کے نیتہ پیدل مارچ کر کے ای ڈی دفتر تک جانا چاہتے تھے لیکن انہیں دلی پولیس اور سی آر پیف کے جوانوں نے روک دیا آج پھر سنسد پریسر میں ویپکشی دلی کٹھا ہوئے اور ادانی کے خلاف جے پی سی جانچ کی مانگ کو لے کر پردرشن کرتے رہے ایک کے بعد ایک بی جے پی پی پر ویپکش کی یہ پرہار بتا رہے ہیں کہ اب بی جے پی کے لیے حالات مشکل ہو رہے ہیں سنسد میں کل اس سبتہہ کا آخری دن ہے یعنی کارواہی کا آخری دن ہے راہل گاندھی نے آج لوگ سبھا دیکش سے ملاقات کر کے صدن میں اپنی بات رکھنے کی انمتی مانگی ہے یہ آپ سب نے سن بھی لیا بڑا سوال یہاں یہ ہے کہ کیا راہل سوال یہ بھی ہے کیا راہل گاندھی کو ساجشن بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ دوہزار چوبیس کے چناؤ سے پہلے ویپکش کو کمزور کیا جائے کیا راہل گاندھی نے سچ مچ دیش کا نام بدنام کیا ہے اگر ایسا ہے تو راہل کے اوپر ایف آئی اردرز کیوں نہیں ہوتی راہل گاندھی کی سنسد کی صدستہ ختم کیوں نہیں کی جاتی بہت سارے سوال ہیں یہ سوال پوچھے جانے چاہیے صدستہ پکش سے آئیے ان سوالوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں